اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ظاہر ہے اگر واجماعت نماز چاری ہے اور صف بندی ہو چکی ہے اور پہلی صفیں جو ہیں وہ مکمل ہیں تو آنے والے میں اگلی صف کا آغاز تو کرنا ہے so there has to be a person who is going to start the next صف تو وہ جب وہ اگلی صف کا آغاز کرے گا تو وہ شخص اکیلا ہی ہوگا اس کے بعد این ممکن ہے کہ لوگ شامل ہوں اور اس صف میں لوگوں کا اضافہ ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن اگلی صف کو شروع کرنے والا جب شروع کرے گا تو تب تو وہ اکیلا ہی ہوگا تو اس میں نماز باجماعت اس کی ہو جائے گی